ایلیمنیٹر کیا ہوتا ہے ہائی لائٹر اور ایلیمنیٹر میں کیا فرق ہے اس کے علاوہ ایلیمنیٹر کو اپلائے کرنے کے بیسٹ ویس کیا ہوتے ہیں سب ایٹ کیا ہے ڈیمو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں تو اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیٹن فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی ضرور پیس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کے مزید آنے والی نیو ویڈیو سے آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے آئیکانک جس کو الیومنیٹر بھی کہا جاتا ہے یہ لکورڈ ہائی لائٹر جیسا ہے یہ الیومنیٹر اس لیے بھی ہے کہ جب آپ میک اپ لک کریٹ کرتے ہیں تو اپنے فیس پر جن ایریاز کو آپ ہائلائٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان ایریاز کو جہاں الیومنیٹ کرتا ہے اگر آپ جو ہے وہ آئیز میک اپ لک کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آئیز میک اپ پر سپیشلی آئیز کورنر پر ہنڈرڈ وارٹ کا بلب لگ جائے تو ایک ڈروپ ایلومنیٹر کا اپلائے کریں تو آگے چل کے میں آپ کو ایلومنیٹر اور ہائی لائٹر کے اپلیکیشن بھی دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ہم آئیکونک کی پیکیجنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ پر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ انگیرینٹس بیس پلانٹ سے بنا ہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اینمرل ٹیسٹنگ اس میں نہیں ایڈ کیا گیا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ پیرابم فری ہے پروڈکٹ کو جو ہے وہ ٹرن کرنے پر یہاں پر منشن کیا گیا ہے کہ پہلے اپنی سکین کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرپ کر لیں اور اسے کسی بھی پرائیمر یا فاؤنڈیشن سٹک کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایلومنیٹر کے کچھ ڈروپ سٹک پر اپلائے کریں اور اپنی انگلیوں کا استعمال کرتے ہوئے سیٹ کریں خوبصورت ہائیلائٹ کے لیے ٹیپ کر اپنی بیس کو جو ہے وہ گلائنگ بنانے کے لیے اپنے فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ ڈال کا اپلائے کیا جا سکتا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے چاہے تو آپ اسے جو ہے وہ ڈریکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سمپل ہائیلائٹر اور ایلومنیٹر کا ڈیفرنٹ بھی شو کر دیتی ہوں جیسا کہ آپ کے سامنے میرے ہاتھ میں ہائیلائٹر پیلٹ ہے ایسی پیلٹ افورڈیبل ہونے کے ساتھ ساتھ لوکل مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے تو اب میں یہاں پر اپلائے کر رہی ہوں ایلومنیٹر تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کی کنسسٹینسی کیسی ہے اور یہ اپلیکیشن کے بعد کیسا دیکھتا ہے اس کا میں اپنی فنگر کی مدد سے تھوڑا سا سپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طرقے سے سمجھ آئے یہ تقریبا لکورڈ ہائیلائٹر جیسا ہی ہوتا ہے بس یہ لکورڈ ہائیلائٹر سے تھوڑا سا فائن ہے آپ نے ایلومنیٹر کا سویج دیکھ لیا ہے اب میں آپ کو نورمال ہائیلائٹر کا سویج شو کر دیتی ہوں ڈیفرنٹ آپ نے خود چیک کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیکونک کا ریزلٹ اور نورمل ہائیلائٹر کا سویج آئیکونک کی اپلیکیشن آسان ہوتی ہے آئیکونک آپ کو جو ہے وہ ڈوٹ ڈوٹ کر کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کی بلینڈنگ بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور اب میں آپ کو دو بیسٹ ویز بتاتی ہوں کہ آپ آئیکونک کو کس طریقے سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ویسے تو آپ ایلومنیٹر کو اپنی چین چیکس اور انر کورنر پر جو ہے وہ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دو بیسٹ ویز میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے جی تو فرینز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا لوشن لے لینا ہے یعنی کہ موسٹرائزر لوشن جو ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اس میں دو ڈوپس جو ہیں وہ ہم نے آئیکونک کے ڈال کے جو ہے وہ اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ اپنے فیس پر کوئی بھی فاؤنڈیشن اپلائے کر لینا ہے جی تو فرینز اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا فاؤنڈیشن بہت زیادہ شائنی اور گلوسی دکھائی دے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی آپ فاؤنڈیشن استعمال کرتی ہیں تو اس کو آپ نے لے لینا ہے اتنی کونٹیٹی لینی ہے جو کہ آپ کی فیس پر جو ہے وہ ایزیلی اپلائے ہو سکے اور اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے دو سے تین کترے جو ہے وہ آئیکونک کے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس اور خیال رکھئے گا کہ اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم نے کسی بھی پوف کی مدد سے یا بیوٹی بلینڈر کی مدد سے جو ہے وہ اپنے فیس پر جو ہے وہ ٹیپ ٹیپ کر کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اپلائے کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے موسٹرائزر میں بھی تھوڑا سا ہائی لائٹرے ایڈ کر کے آپ کو ڈیمو دیا ہے اور اس کے بعد جہاں فاؤنڈیشن میں بھی تھوڑا سا ہائی لائٹرے ایڈ کر کے آپ کو میں نے بتایا ہے اور اگر آپ نورملی میک اپ کرنا پسند کرتی ہیں تو اپنے موسٹرائزر میں تھوڑے سے ڈروپس جو ہیں وہ اس کے ایڈ کر کے اپنے فیس پر اپلائے کر سکتی ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ میک اپ کرنا پسند کرتی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ گلوسی میک اپ پسند کرتی ہیں تو اس میں جو ہے وہاں فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ہائی لائٹر ایڈ کر کے آپ اپنے فیس پر اپلائے کر سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ